موسیقی میں جو کہتا ہوں وہ ہوتا ہے میری دوائیں قبول ہوتی ہیں میں موجزیں دکھاتا ہوں کرامتیں دکھاتا ہوں بچے لوگوں کو دیتا ہوں کاروبار لگواتا ہوں وہ بحروپیا ہے ٹھیک ہے درویش کبھی دعویٰ نہیں کرتا کسی چیز کا وہ کہتا ہے جو میرا کرتا ہے مالک کرتا ہے میں کچھ نہیں کرتا میرے اندر وہ ہی بولتا تو درویش اور بابے میں فرق ہے نہیں درویش ہی اور پیر میں فرق ہے پیر میں اور درویش میں فرق ہے بابے میں اور درویش میں فرق نہیں بابے کی اور درویش کی ایک ہی بات ہے صرف ہم احترام میں کہتے ہیں بابا احترام میں کہتے ہیں جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے نوازِ مولا حسن مولا حسن بابا کہتے تھے کیا کہتے تھے بابا کہتے تھے اور جتنی باتیں کربلا کے اندر مولا حسن مولا حسین نے کی جو کچھ بھی کی لحظ بابا ہی اس تھا بابا جی مزاروں پر ڈھول بھی بڑے بچتے ہیں تو وہ جیسے ایک گوئیہ کسی کے سامنے گا رہا تھا تو وہ کہیں دوبارہ سناؤ اس نے کہا سر مجھے اور بھی آتے کہتا ہی نہیں جو تو کوئی ہے سہی نہیں سنائے گا تر کوئی وہ نہیں کوئی سننا تو یہ ڈھول بجاتے رہتے ہیں بابے اس لیے سنتے ہیں کہ اس ٹھیک نہیں بجا رہا جب تک صحیح نہیں بجاتا بجاتا رہے نہیں ایسی بات نہیں ہے ایسی بات نہیں ہے اصل میں کیا ڈھول سے مقصد کیا لوگوں کو کٹھا کرنا ہوتا ہے یا کوئی اپنی ان کو تسلیح ہوتی ہے کہ بج رہا ہے ڈھول میں کلہ نہیں آتے دو چار ساز ایسے ہیں کہ جس میں عمر بولتا ہے عمر بولتا ہے یہ کہہ لیجے کہ ان کا جو سون بیریئر ہے یا ان کے اندر جو ایکن کلتا ہے یا اس کے اندر جو آہنگ پیدا ہوتا ہے اس میں سرمدی رنگ ہوتا ہے اس میں ون آف در ڈھول خوشک چوب خوش چمڑا جی اس کے اندر جو ایک والہانہ پن پیدا ہوتا ہے اس میں برائی پیدا نہیں ہوتی ہے علوہیت پیدا ہوتی ہے ایک سرمدی رنگ جو ہے اس لیے ڈھول سنا جاتا ہے اس لیے سنا جاتا ہے جیسے میں ہوں میں کہتا ہوں اگر ایک زندگی اور مل جائے تو میں صرف ڈھول بجانا سیکھوں پہلا دی کاجل کوٹا یہاں موجود ہے ہم آپ سے درخواست کریں گے کہ اس میں سے کوئی تبرکن ایک آدھا پیرا جو ہے وہ ہمارے ناظرین کے لیے آپ ضرور پڑھیں آج سے پہلے آپ نے پیا رنگ کالا بھی تحریر فرمائی ہے مجھے میرے علم میں ہے کہ بحلول دانے بھی ایک اور کتاب آپ کی آنے والی ہے یہ بھی میرے علم میں ہے کہ بابا بلیک شیپ کے نام سے بھی آپ لکھ رہے ہیں ہاں وہ چیزیں ایسے ہیں میں کوئی شرارتی قسم کی کتابیں بھی ہوں درویشی فقیری اس کے کتنے روپ اور کیسے کیسے انگرنگ ہیں کوئی کچھ کہتا ہے اور کسی کے ہاں اس کی تعریف کچھ اور ریاضت و مجاہدت کو درویشی گردانتا ہے تو کوئی مست علست ہو کر منشیات میں فقیری تلاش کرتا میں نے جانا کہ یہ جہانگردی کی دین ہے یہ کیاس و قیافہ ہے کیاس بھی قیافہ بھی جہانگردی جہان بانی و جہانگیری جہان بینی و جہان نبردی ہر لحظہ نیا تور نئی برک و تجلی ہر گوشہ گوشہ گمہ میں گم گشتگی وابا فرمان صدید ہے کہ درویش سورج بادل ہوا اور زمین کی مانند ہوتا وہ جفت میں بھی تاک ہے وہ ایک شولہ بے باک وہ جھکتا ہوا آفاک ہے وہ گرے بانے ستچاک ہے راکھ اور کبھی خاک ہے یہ پرسرار بندے کیا نہیں ہوتے یہ نوکے سنا پہ تطلی بٹھانے والے سرے میجگاں موتی سجانے والے یاہو فغا سے سہر لانے والے سرے دار کلمہ حق سنانے والے یہ فرزانے دیوانے جن کے لیے عالم تمام حلقہ دام خیال ہوتے ہیں پابی میں آپ کی کٹ رہا ہوں سوری معذرت اس کی چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ کی ڈکشن لکھنے میں ہے بولنے میں نہیں ہے جو آپ بولتے ہیں ویسا آپ لکھتے نہیں ہیں جو آپ جیسی ڈکشن لکھتے ہیں ویسی بولتے نہیں ہیں میں آپ کی خدمت میں ارز کروں انسان ہما جاہت نہیں ہوتا کسی کی کلم میں تاب ہوتی ہے اور کسی کی زبان میں آب ہوتی ہے کسی کی نگاہ کام کرتی ہے اور کسی کا ہاتھ کام کرتا ہے فرق ہوتا ہے اس لیے فرق ہوتا ہے کہ جس کا زور جزر زیادہ ہوگا جو اچھا گانے والا ہے وہ اچھی اداکاری نہیں کر سکے گا جو اچھا ناچنے والا ہے وہ اچھا گانے سکے گا اور یہ ساری چیزیں بہت کم کوئی انسان پیدا ہوتا ہے جس کے اندر تو آپ کہہ رہے ہیں جو آپ اتنا اچھا لکھتے ہیں اتنا اچھا بول نہیں سکتے ہیں اصل میں یہ میں نے نہیں لکھا ہوا اچھا یہ کون لکھتا ہے یہ مجھ سے لکھواتا ہے کوئی کون ہے جو بس اس کے ایڈریس نے ہم آپ سے باتیں کیے جا رہے ہیں بابا جی لوگ پیار انکالا کے دیوانے مشہوری آپ کی ہو رہی ہے ایسا ہی ہے اصل میں یہ میرے شباق صاحب کی دعا ہے یہ میرے اپنا شہاب صاحب کی دعا ہے یہ میرے مفسی صاحب کی دعا ہے یہ میری ماں جی بانو کسیہ کی دعا ہے ان بزرگوں کی دعاوں نے مجھے نوازا ان کے موز سے لفت نکل گیا تھا کہ یا یا جا ہمارے بعد تیرا لکھتا ہے اندھیرہ نہیں اجالہ ہے اب وہ آپ اجالے کی صورت میں باتی ہوگا میں جو کچھ بھی ہوں میں ان کی جو کچھ بھی ہوں ان سے سیکھا میں نے ان سے میں نے لیا اور یقین فرمائیں کہ میں جو کچھ بھی لکھتا ہوں میں جب خود پڑھتا ہوں تو مجھے یقین نہیں آتا ہمیں نہیں آتا آپ کی باتیں سنتے ہیں تو لگتا ہے کہ جیسے عام سی کہانیاں لکھنے والے کوئی بابا جی ہوں گے کتاب پڑھتے ہیں تو لگتا ہے جیسے کوئی ڈکشنری لکھ رہے ہیں ہاں ایسا ہی ہوتا ہے تو یہ آپ نے ہمیں بڑا چکر دیا بابا جی نہیں بابا جی جب تنہا ہوتے ہیں کچھ اور ہوتے ہیں جب لوگوں بھی ہوتے ہیں تو کچھ اور دیکھنا تقریر کی لذت جو اس نے کہا میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے ہم نے آج کے پروگرام میں بابا محمد یعیہ خان صاحب سے کوشش کی کہ کچھ ایسی باتیں کی جائیں جو عام زندگی میں ہم جرت نہیں کر سکتے کہ ان سے پوچھیں ہم انشاءاللہ ان سے دوبارہ ترخواست کریں گے کہ ہماری دعوت پر تشریف لائیں اور کچھ اور نئی باتیں کریں بابا جی آپ کا بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا کچھ ہماری گستاخیاں اور جو ہم نے آپ کے حضور یہاں بیٹھ کر باتیں کر دی ہیں جو اس سے باہر سیٹ سے نیچے اتر کر ہم نہیں کر سکیں گے ان کو آپ نے سنا ہے آپ کا بہت شکریہ آپ کی بڑی مہربانی ویلیو چینل کی بڑی مہربانی پروڈیوسر سٹاف حضرات کی بڑی مہربانی میں آکے خوش ہوا کہ میں نے مقتار بھر مقتور بھر میں نے بھی اپنا حصہ ڈالا اور اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو بھی اور آمین ہمیں کامیاب فرمائے اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے اپنے میزبان حامد ولید کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی